وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے منصوبے پر مجموعی طور پر ایک ارب چھتر کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے وزیراعلا پنجاب نے فردوس مارکٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا منصوبے پر مجموعی طور پر ایک ارب چھتر کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ انڈر پاس منصوبے کی تعمیراتی لاغت کا تخمینہ ایک ارب نو کروڑ روپے لگایا گیا ہے حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے تیرہ کروڑ روپے بچت کی جس کے بعد تعمیراتی لاغت چینوے کروڑ روپے ہو گئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ فردوس مارکٹ انڈر پاس کی سات کنال ارازی پر تعمیر چار ماہ میں مکمل ہوگی منصوبے کی تعمیر سے فردوس مارکٹ چوک میں کوئی عمارت متاثر نہیں ہوگی لاہور کے اس اہم منصوبے پر پیشرفت کی خود نگرانی کروں گا تعمیراتی لاغت میں بچت پر الڈی اے حکام کو شاباش دیتا ہوں قومی خزانے کی پائی پائی کے امین ہیں اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہم نے عوام کے وسائل بچائے ہیں ماضی میں یہ وسائل اجاڑے گئے ماضی کے دور میں ترجیح پیسہ بنانا تھا ہم نے عوام کا پیسہ بچایا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بچایا گیا پیسہ عوام کی فلاہ و بہبود پر خرچ کر رہے ہیں تیرہ کروڑ روپے کی بچت کا کریڈٹ شفاف پالیسیوں کو جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا مزید سہولتیں فراہم کریں گے لاہور میں سیورج اور پانی کی فراہمی کے نظام کو بھی بہتر بنائیں گے